بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ پچھلے تین سو اکونجہ نمبر لیکچر میں میں نے انڈاکٹر بک کے بارے میں دکٹر ویلیم ڈیویس کا ڈائیٹ چارٹ بتایا تھا تو انہوں نے جو باقی ہمارے ڈائیٹ چارٹ سے چار چیزیں علیہ دا کی تھی میں اگلی تین چار ویڈیو انہی پہ بناوں گا کیونکہ انہوں نے کہا تھا اگر آپ ڈاکٹر سے دعائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ڈائیٹ پلن لینا پڑے گا وہ آپ لیکچر نمبر 351 میں دیکھ لینا ان میں تھا اومیگا تھری 3600 میلی گرام آئیوڈین ٹریکرسائیڈ لو رکھیں ایڈیل بڑھائیں تو میں یہ اگلے تینوں لیکچر ایڈیس کے بارے میں بناوں گا فیٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سچیٹڈ فیٹ ہے انسچیٹ فیٹ ہے سچیٹڈ فیٹ میں مکھن آ گیا گھی آ گیا کوکنٹائل آ گیا مانو انسچیٹ فیٹ میں اولیو وائل زیتون کا تیل آ گیا اور پھر پولی انسچیٹ فیٹ میں اومیگا سکس اور اومیگا تھری آتے ہیں تو آج میں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ اومیگا تھری اور سکس یہ اسینشل فیٹی آسٹ ہے اسینشل کا مطلب ہوتا ہے ہمارا جسم اس کو نہیں بناتا یہ ہر حال میں آپ کو خوراک میں لینے پڑیں گے جب میں اومیگا تھری کہتا ہوں تو اس سے مراد ہوتا ہے ڈی ایچ اے اور ای پی اے آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کا ڈو سپلیمنٹ سب تفصیل میں تو سب سے زیادہ یہ جو نیچل فارمک لینا ہے تو فیٹی فی جو تھنڈے پانی کی مچھلی ہوتی ہے جیسے سیمن ہے ہمارے علاقے میں ٹراؤٹ پائی جاتی ہے برفانی علاقے میں جو تھنڈے پانی مچھلی ہوتی ہے یا ان کے گوشت میں اور دیسی انڈہ مرغی کا جو کہ دھوپ میں چرتی ہو اور کیڑے مکوڑے کھاتی ہو اور ان کا مغز جو ہوگا ان میں پائے جائے گا یہ نیچل فور سورس ہے یہ خاص کر گراس فینش بیف اور مغز غیرہ اور یہ دیسی انڈے ان میں پائے جاتا ہے تو اگر آپ کو کہا جائے کہ جیسے ڈاکٹر ویلم ڈیوز کہتے ہیں کہ سارے سپلیمنٹ نہ لینے پہ جائے اور صرف ایک سپلیمنٹ آپ کو کہا جائے کہ آپ لے سکتے ہیں تو جو میری چائے ساؤ کہتا ہے کہ وہ میں فش سپلیمنٹ لوں گا کیونکہ اس میں ڈی ای چائے میں آہوڈین بھی آ جاتی ہے ویٹامن اے بھی آ جاتا ہے ویٹامن ڈی بھی آ جاتا ہے آہوڈین بھی آ جاتی ہے کافی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہ ایش ڈی الکول بھی لوگ بڑھاتا ہے اور ٹیگریس ہیڈ کو بھی لوگ کرتا ہے تو سب سے بہترین سپلیمنٹ جو ہوگا لیکن اصل ہو اس میں بہت فراد ہے بہت مسئل ہے کے لیے بہت ضروری ہے خاص کر یہ ہمارے جو بینائی ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ کیونکہ وہ برین کا پارٹ ہے اور دوسرا یہ پلیٹ لیٹ کرتا ہے اس کو جملے نہیں دیتا خون پتہ رہتا ہے جیسے ہمیں اسپرین دے رہے ہیں ڈاک صاحب تو اس میں گا میگا تھری آپ لے رہے ہیں تو خون جمعے گا نہیں اور صحت کے لیے بہترین ہے اس کے لیے پتلا رہے گا سارے مسیال ہو جائیں گے یہی بلٹ پیشل لوگ کرے گا دل کے لیے بھی اس کا فیدے بہت ہیں جوڑوں کے درد میں اس کا بہت رول آ رہا ہے آٹو امیون ڈیزیز میں جتنی ڈیزیز آ رہی ہیں سب میں اس کا بہت زیادہ ڈبل ڈوز میں دیتے ہیں کیونکہ سیل ممبرین کی فلیوٹی بیٹی فلیکسبل کرتا ہے اس کو ہارڈ نہیں کرتا تاکہ چیزیں اس میں سے پاس ہو سکیں ایس ڈیل بڑھاتا ہے ٹرائگرسائیڈ لوگ کرتا ہے اور یہی ابھی کولیسٹرال کو بھول جائیں اسی پہ آگے دو لیکچر بھی آئیں گے اور ڈیلی رکوائیٹمنٹ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار میلی گرام دونوں ڈی ایچ اور ایپی میں آگے بتاتا ہوں آپ کو تو امیگا تھری میں ڈی ایچ یہ ہے ایپی یہ جیسے میں بتایا ہے مشلی میں ہوگا گوش میں انڈے میں سبزہ مشلی میں ہوتا ہے اور اے الے یہ پلانٹ میں ہوتا ہے جیسے سیڈز ہیں فلیک سیڈ ہیں چیا سیڈ ہیں یہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو تو یہ ہیں تین قسم کے امیگا تھری سکس اور نائن ہیں تھری اور سکس یہ دونوں ایسنشل ہیں اور نائن جو ہے وہ مارا باڈی بنا لیتا ہے اس لیے اس کو پروانی اور وہ بہت سے فوڈ میں ہوتا ہے تو اس کی بیسٹ جو اس میں ہے تھری اور سکس کی کہ ریشو ون انٹو ون ہونی چاہیے اگر آپ نے سو میلی گرام تھری لیا ہے تو سو میلی گرام یہ سکس ہونا چاہیے لیکن کیونکہ ابھی تھری بہت کم ہے اور بہت مہنگ ہے بہت کم خراکوں میں ہوتا ہے تو ایک سے چار مطلب اگر چار میلی گرام امیگا سکس لیا ہے تو ایک میلی گرام امیگا تھری ہونا چاہیے اس سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہوگی آپ نے ایک میلی گرام امیگا تھری لیا ہے اور دس میلی گرام امیگا سکس لیا ہے تو وہ ریشو اپسٹ ہو جائے گی اور پھر وہ پرابلوں کاز کرے گی اور پھر یہ آذر کہیں کہ پرگنٹ عورتوں کو جو ماں ہیں ان کو بچے کا برین ڈیولپ ہونے کے لیے آنکھوں سائٹ کے لیے یہ اومیگا تھری اور آئیوڈین دو چیزیں بہت ضروری ہیں ان کو ہر حال میں لینے چاہے ہیں تو خوراک لیں جو میں بتاؤں گا آج یا پھر سپلیمنٹ لیں یہ ہے تو بہت سے قسم کے اس میں صرف دو زیادہ امپارٹنٹ ہیں ای پی اے اور ڈی ایچ اے کفی زیادہ چاہے ہیں ان کو آپ ان میں کنفیوز نہ آنا ان کے سپلیمنٹ لینے کی بدورت نہیں ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے صرف آپ نے ڈی اے چے اور ای پی آرمند دیکھنا ہے یہ اومیگا تھری اور سکس کوشش کریں ایک سے ایک ہو جائے یہ جو سب سے زیادہ پہ جاتا ہے بہترین فارم میں وہ ہے سیمن راؤ یہ سیمن مچھلی کے انڈے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہے یہ کتیس سو میلی گرام سو گرام میں ہے تو اگر آپ ایک چمچ یا دو چمچ بھی لے لیں گے تو بچے کی رکارمنٹ پوری ہو جائے گی پھر سیمن فش ہے چھبیس سو میلی گرام سو گرام میں ہے ایک پیس ٹکڑا سو گرام میں ہے ہیرنگ میں دو بائیس سو میلی گرام ہے ٹیونہ میں سارہ سو ہے ساڑی میں پندہ سو ہے اور ہماری جو ٹراؤٹ ہے پاکستانی اس میں بارہ سو میلی گرام سو میلی گرام یہ ایک دو سو میلی گرام لے لیں گے ہفتے میں تین دن میں لے لیں تو آپ کی ڈیلی ریکارمنٹ پوری ہو جائے گی یہ بہترین سورس ہے نیچر سورس ہے پہلی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان سے لیں آپ یہ سیمن فش ہے وائل کارٹ ہون چاہیے فارمی نہیں ہونی چاہیے اچھا دوسرا جو پلانٹ سورس ہے اس میں اے الے ہوتا ہے وہ اے الے جو ہے وہ صرف پوائنٹ فائی پرسنٹ آہ کنورٹ ہوتا ہے ڈی ایچ اے میں اور تین سے چار پرسنٹ کنورٹ ہوتا ہے ای پی اے میں تو اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں جو فلیکسیڈ لے لو بڑا خزانہ ہے اور چیہ اشیڈ ہے اور اخروٹ ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا ہے فلیکسیڈ میں اگر آپ نے سو گرام لیاں اس میں تئیس ہزار ملی گرام ہے لیکن وہ اے الے ہیں وہ جو کنورٹ ہو گے ایک سو پندرہ ملی گرام بنے گا کچھ نہیں ہے ڈو pile چیا سیڈ میں ستارہ ہزار آٹھ سو ملی گرام ہے دوسرے سو گرام میں نوے ملی گرام کنورٹ ہو گے ڈی ایچ اے پی اے بننے گا وہ اخروٹ میں نوزار ایک سو ملی گرام ہے اور کنورٹ ہو کے چھتاریس میل گرام بنے گا یہ پوائنٹ فائیو ٹو ون پرسنٹ ہے میں نے زیادہ نکالا ہے یہ اس کا اصل چیز یہ ہے جو کہ سمجھانے کیا آپ کو آپ ابھی فلیکس ہیٹ سو گرام لے بھی نہیں سکتے میل گرام ناظرہ دو چمچ لیں گے پچیس تیس میل گرام تو وہ کچھ بھی نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے بہت کم ہے یہ اچھا چار بڑے بڑے سپلیمنٹ ہے جو اگر یہ فش وغیرہ اور یہ نہ لے سکیں تو ایک تو فش آئیل ہے اس کے افسور ہے کرل آئیل آگیا اس کے بارے میں بتاؤں گا الگائی آئیل یہ ویگن ہے اور کوڑیور آئیل یہ زیادہ کامن ہے جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں کرل آئیل کے بارے میں چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے کرل اس لیے اس کے اندر جو آئیل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف اس میں ڈی ایچ اے ای پی اے نہیں ہے بلکہ اس میں ایسٹازینتین بھی ہے بہت زبردست ہے اور دوسرا یہ فاسولپیڈ بھی ہے اس میں اس کے بہت سائدہ بیان کے جاتے ہیں اگر لیکن یہ ٹرائگر سائٹ فارم میں جو آئے گا اسٹر فارم والا نہیں لینا آپ نے وہ لینا آگے میں بتاؤں گا آپ کو تو یہ ایک گرام کرل آئیل ہوگا تو اس میں دوسو چالیس میلی گرام ای پی اے ڈی اے چے ہوگا ایسٹازینتین جس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں سو میلی گرام ہوگا کولین ہوگا جو کہ بہتری انہ فیٹ ٹی لیور میں کم کرنے کے لیے برین کے لیے پچاس میلی گرام اور فاسولپیڈ جو کہ بہت بہتری برین ٹانک ہے چار سو تیس میلی گرام ہے تو یہ فیش آئیل سے کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ کر رہے ہیں پریفرنس وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اس سے بھی بہت اچھا ہے یہ یاداش کے لیے جیسے میں بتا رہا ہوں سب سے سسٹین ہے باقی جتنا فیش آئیل ہے وہ اسی پرسنٹ کہتے ہیں رینسٹ ہو جاتا ہے جب بار آتا ہے ہیٹ میں پراسز میں ضائع جاتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف تیس چاریس پرسنٹ ضائع ہوتا ہے اب باقی ساٹھ پرسنٹ رہ جاتا ہے افزار بہت اچھا ہوتا ہے اس کا ڈیپ ریڈ کلر ہوتا ہے اسٹرازینتین کے وجہ سے اور اسٹرازینتین آئی ہیلتھ کے لیے بہت ہوتی ہے آنکھوں کے لیے بہت اس کا کیا جاتا ہے کہ بہترین ہے یہ اس کے سیمپل ہیں اس میں آپ نے یہی چیز دیکھ رہی ہیں کہ ایک گرام کا مطلب آئیل کا مطلب ڈی ایچ ای پی ای نہیں ہے وہ اس میں بہت کام ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہے مائٹر کانٹری ہیلتھ میں اس کا بہت اچھا رول ہے یہ جو آٹیزم کے بچے آ رہے ہیں ان میں تو کریل آئل کیپسول یہ سیرپ بھی آتا ہے وہ دو ہزار میلی گرام سے ڈائی زیادہ میلی گرام دیلی لینا آپ نے تو خریدتے ہوئے یہ آپ نے چک کرنا ہے سب زیادہ فرارڈ ادھر ہو رہا ہے چلڈرن کو ہزار ملی گرام دس یارہ سال تک اس کے بعد پھر دو ڈائی زیادہ میلی گرام نازمل ڈوز ہو جائے گا یہ اس کے فیدیاں زیادہ تھا اس کے بعد الگائی آئل ہے یہ الگائی ایک قسم کا سمندر کے اندر جس کو ہم ہمارے یہاں کہتے ہیں فنگائی ہوتا ہے اس سے انہوں نے ویگن کے لیے بنایا ہے اس کا فیدہ یہ ہے کہ ای پی اے ڈی ایچ اے تو کم ہوتے ہیں لیکن آئی ڈین بھی ہوتی ہے اس میں تو اس اس میں بھی ہائی ٹریک سائٹ فارم جو بیس ہے وہ آنے چاہیے ڈائی زیادہ سے تین زیادہ میلی گرام آنا چاہیے یہ سمندر کے تاہے میں ہوتا ہے اسی سے وہ آئی ڈین وغیرہ بنتی ہے سی ویڈز کو سمندری گھاس چاہ سمندری پالک وہ اسی کہتے ہیں سی کیل بیسیز آتے ہیں آئی ڈین یہ اس کے کیپسول آ رہے ہیں اس میں آئی ڈین کا ایک فیدہ اے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ویٹامن ڈی بھی ہوتا ہے اس میں تو اس کا بھی جو ہے نا آپ نے خریدتے ہوئے ایک چیز زیادہ میں آگے بتاؤں گا آپ کے پندرہ سو میلی گرام پر کیپسول ہونا چاہیے دوخہ ہو رہا ہے بہت زیادہ اس میں سیرپ آتا ہے جو کہ بچوں کے لیے بہترین ہے تو اس میں دیکھیں سیرپ آتا ہے لیکن اس میں ویٹامن اے مل جائے گا ویٹامن ڈی مل جائے گا یہ دیکھیں یہ اس پہ میں نے لکھوں روپیز آئے کی ہیں مجھے بہت دیر بار سمجھ آئی ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں اسی میلی گرام ای پی ہے اور اسی میلی گرام ڈی ایچ ہے تین ہزار ڈوز ہے تو یہ بیس کیپسول لینے پڑیں گے آپ کو کم سے کم اور دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ ایک کیپسول میں جس میں اسی میلی گرام ڈی ایچ ہے ویٹامن اے پورا ہنڈر پرشنٹ ہے جب آپ بیس کیپسول لیں گے تو ویٹامن ڈی کا ڈوز ٹرکسک ہو جائے گا وہ زہر ہو جائے گا بہت دینس ہو جائے گا ان کیپسول سے بچنے آپ نے وہ لینے جس میں پندہ سو میلی گرام ای پی او اور پندہ سو میلی گرام ڈی ایچ ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں بچوں کے لیے یہی ہے کہ جو سیمن فش رہو جو سیمن مچھلی کینڈے جو میں نے بتایا ہے وہ ایک دو چمہ ڈیلی لے لیں فش لے لیں تو بہت اچھا ہے میلی گرام نہیں تو پھر یہ سیرپ غیران پڑے گا اور ایکسٹر ویرجن کوڑ ڈیور آئیل بچوں کے لیے شروع کر دیں وہ بہتر ہے اس میں ڈی بھی آئے گا اے بھی آ جائے گا اور دیسی انڈے کی زردی دے دیں اس کا بھی تھوڑا سا کمسل ہو جائے گا جو ایک نہ لے سکے اگر یہ کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو جو کہ ہمارے آپ بہت مشکل ہیں تو پھر میں نے یہ سپیشل لیکچر بنایا تھا کہ دیسی گھی میں آپ کو پانچ سو میلی گرام دو چمچ میں مل جائے گا تیرہ گرام میں اور بیف ٹیلو جو بیل کی چربی ہے اس میں بھی دیکھیں آپ مل جائے گا آپ کو مٹن کی چربی بیل بکرے کی گائے کی گائے کی نہیں بیل کی بکرے کی اور دنبے کی اس میں آپ دیکھیں آپ کو تین سو میلی گرام سو پانچ سو میلی گرام مل رہا ہے آپ کو تو یہ دیسی گھی میں سب سے زیادہ ہے یہ دیکھ لیں اس کا زیادہ دوسرا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ویٹیمن ڈی اے کے بی ٹویل کولین یہ بھی ساتھ مل جائیں گے فیٹ میں انٹی اکسنٹ مل جائیں گے یہ کا سموک پوائنٹ بہت زیادہ ہے زائر نہیں ہوگا آپ کوکنگ کریں گے بچوں بہت اچھ ہے تو یہ سب سے بیسٹ ہے کہ بیل کی چربی لے لیں دنبے کی لے لیں یا بکرے کی لے لیں یا دیشی گھی لے لیں یہ تین میں سے جو بھی لے لیں آپ کو میں کہتی تھوڑا بہت مل جائے گا اچھا ایڈلٹ کے لیے یہ ہے کہ کریل آئل کیپسول جس میں پندرہ سو سے دو ہزار میلی گرام ہو تو دو کیپسول لے لیں آپ کا دل پورا ہو جائے گا ٹراؤڈ فش دو سو گرام لے لی کھانی پڑے گی چیا سیٹ ساتھ لے لیں تیس گرام ایک دو چرب میں لے لی اور والنیٹ اکھ روڑ لے لے تیس گرام تو یہ تھوڑا بہت کمپنسیٹ ہو جائے گا کر کے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا پھر اس جو پروسیس کے لیے لوگ کیلشیوں وغیرہ کہہ رہے ہیں لیٹس دیو بھی ریکمنڈ آئی ہے کہ ڈی ایچ اے ای پی اے پندرہ سو میلی گرام ڈیلی لیں وٹیمن ڈی تھری ٹین تھاؤزنڈ آئی او لیں اور وٹیمن کے ٹو دو ہزار میلی گرام ڈیلی لیں یہ اس کا پروسیس کے لیے بہترین کمپنیشن ہے کسی کیلشیم کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اچھا دوسرا اب یہ اومیگا سیس کا مسئلہ یہ ہے کہ اومیگا سکس سب چیزوں میں فانس فوڈ میں ہے جتنے آئیل آ رہے ہیں سب میں ہے اس وجہ سے یہ دیکھیں آپ کورن آئیل میں ففٹی نائن پرسنٹ اومیگا سکس ہے سن فلاور میں سکٹی ایٹ پرسنٹ ہے کینولا آئیل میں ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے سویا میں ففٹی فائی پرسنٹ ہے تو یہ بلکل استعمال نہ کریں یہ بہت زیادہ مقدار میں ہے یہ دیکھیں ان آئیل میں ستر اومیگا سکس بلکل نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ ہے تو نارمال جیسے میں بتا رہا تھا ون ٹو ون یا ون ٹو فور اگر آپ بھی آئے لیں گے تو ون ان ٹو سکٹی تو سیونٹی ریشو ہے اور یہ بڑا انفیمیٹری ہے اب یہ دیکھیں اس کا مقابلہ میں جو گھی ہے اس میں دو پرسنٹ اومیگا سکس ہے باقی اومیگا سکس زیادہ ہے کوکونٹ آئل میں دو پرسنٹ ہے بیف ٹیلو بیل کی چربی میں تین پرسنٹ ہے اولیوائل میں دس پرسنٹ ہے اور کوڑ پریس سرسوں کے تیل میں یہ پندہ پرسنٹ ہے اور اومیگا سکس جو ہے وہ اس سے زیادہ زیادہ ہے تو اس یہ بیسٹ یہ بھی کمبنیشن ٹھیک ہے ون ان ٹو تھی ریشو بنتی ہے سرسوں کے تیل کی اولیوائل میں زیادہ ہے یہ یہ سب سے کم اومیگا سکس ہے یہ بہتری نہیں تو آپ میں سپلیمنٹ آگئے یہ بہت کنفیوزنگ ہے اس کے بارے میں بہت فراد ہے مجھے تین سال ہو گئے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس کمپنی کا لیں اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں بہت زیادہ سکین ہے اس پر فراد ہے کئی لوگ جو وہ کہتے ہیں لا ہی لے تو بہتر ہے لیکن یہ فش آئل ہے یہ پوری فش کو حساب سے بنتا ہے کیمکل پروسس سے گزرتا ہے بڑا لمبا چھوڑا ہے ضائع ہو جاتا ہے پھر دھوپ لائٹ میں بڑا سینسٹیو ہے اور پھر اسٹر فارم میں آتا ہے وہ ڈینرس ہے ٹرائگر سائیڈ فارم آئے پہلا آپ نے یہ چیک کرنا ہے سنتھیٹک ہے تو اس پلاننگ میں بہت زائع ہو جاتا ہے یہ بڑے بڑے ڈرکٹر بھی بیٹھ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ ہر بندہ کنفیوز ہے کچھ سمجھ نہیں آتی میں نے زیادہ سوچنے کے بعد ابھی امریکن ہارٹ اسوشن بھی کہہ رہی ہے کہ تین گرام امیگا تھیر ڈیلیا آپ نے ضرور لینا ہے ہر حال میں یہ اتنے پانڈ ہوتا جا رہا ہے یہ میں نے دیکھے ہیں یہ یوز کی ہیں بہت اچھے ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ ایک کیپسول میں دو ہزار آٹھ سو چالیس چودہ سو ساٹھ ای پی ہے اور ایک ہزار چالیس ڈی پی ہے یہ ٹھیک ہے ریشو یہ دو کیپسول سے آپ کا پور ہو جائے گا دو بلکہ ایک سے بھی ہو جائے گا یہ کمپنی ہے یہ مہنگے ہیں لیکن پیسے ضائع نہ کریں سستی چیز سب سے بڑا فراڈ اس میں لوگوں کو بے خوب بنانے کے یاد یہ دوسرا بچوں کے لیے ہے اس میں آپ دیکھیں اس میں ایک چمچ میں بارہ سو بیس ہے تو بچوں میں یہ چل جائے گا یہ مجھے ملے اور بھی بہت ہے لیکن سب سے بہتر یہی ملے یہ جو بڑی فش ہوتی ہے یہ بہت نیجلس ہے اس میں مرکری آ رہی ہے فیٹی آ رہی ہے چھوٹی فش ہے اس نے کریل آئل اور یہ چھوٹی فش کا ہے یہ ریٹیل ہے کہ کس فش میں کتنا ہے سارا یہ آپ چارٹ رکھ لیں اسے پتہ لگ جائے گا آپ کو یہ ریفرنس ہے اس کے بارے میں اچھی طرح دیکھ لیں اس کا آئی میں بہت اچھا رول ہے یہ اس کے بارے میں ڈیل آف کیسے لیکچر میں مل جائے گی اچھا جی اللہ حافظ